بسم اللہ الرحمن الرحیم سرگرم دل ہوتے ہیں لیکن ہمیشہ ناکام رہتے ہیں تجاوزات کے خاتمے کے لیے اور قبضہ مافیہ کے لینڈ جہاں وہ چروانے کے لیے لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام تر ریاستی مشینری وہ انڈر ون امریلہ آئی ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ بھی شامل ہے لاہور ہائی کورٹ بھی شامل ہے لڈی اے بھی ہے جبکہ لاؤ انفارسمنٹ کمپنیز بھی ہیں لاؤ انفارسمنٹ کے ادارے ہیں اس کے علاوہ ذلع انتظامیاں بھی سرگرم ہیں سب آج ہم موجود ہیں پی آئی اے روٹ کے اوپر اور یہ منشا بم گروپ کے جانب سے یہاں پر بہت ساری آرازی تھی جس کے اوپر ناجائز تجاوزات تھے ناجائز ریسٹرنٹس تھے ناجائز گھر بھی بنے ہوئے تھے ان کو چھڑوانے کے لیے آج تمام تر مشینری یہاں پر موجود ہے کس طرح سے یہ آپریشن کیا جا رہا ہے کون کو لوگ آج اس آپریشن میں شامل ہے اور آغاز کس طرح سے کیا گیا اور یہ کب تک اختتام پذیر ہو جائے گا آج کی ٹوپ سوری میں ہم تمام کہ ہاں نہیں جانیں گے آئی اے پرگرام کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں آج ناظرین اس وقت ڈی آئی جی آپریشن سہزاد اکبر صاحب نے ہمیں جوائن کی ہے جبکہ ایس ایس پی مانس صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج کے آپریشن میں جائزہ لینے کے لیے آئے ہیں تو ہم ان سے ہی جانتے ہیں سر آپریشن کیا جا رہا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے گزشتہ سالوں میں اس طرح کا گرینڈ آپریشن نہیں دیکھا کیا وجہ تھی کہ اب اس طرح کا گرینڈ آپریشن کیا ج ہمارے جبکہ مافیا تو پہلے سے تھا دیکھیں بات یہ ہے کہ پولیس نے تو سپورٹ پروائیڈ کرنی ہوتی ہے لاؤن آرڈر کے حوالے سے جو ڈپارٹمنٹس ہیں کنسرن ان لوگوں نے یہ اپریشن نشیئٹ کرنا ہوتا ہے چونکہ ڈیٹا کے کس کے پاس کتنی جگہ ہے کس ڈپارٹمنٹ کی کمدل کا ڈپارٹمنٹ کے پاس ہوتا ہے تو اس حوالے سے نہیں جب گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے اپنی ورکنگ کی ہے کرنے کے بعد الڈی اے نے ڈسٹرک گورنمنٹ نے اپ تو پولیس ظاہر ہے لاؤفل ایکٹیویٹی میں ساتھ ہے ان کے اور پوری سپورٹ ہماری حاصل ہے سمیرلی آنریبل سپریم کورٹ نے بھی اس کا نوٹس لیا ہوا تھا اس اسیشو کا وہ بھی ہم سپریم کورٹ میں پرسنی اپیر ہوا تھا میں بھی ایس پی صاحب بھی اور سپریم کورٹ کی بھی ڈائریکشنز ہیں کہ اس معاملے کو بہلکل بغیر کسی روح آیت کے بغیر کسی پریشر کے ہم اس کو کریں گے کلیئر اور جہاں جہاں گورنمنٹ ہمیں کہے گی مطلقہ ساتھ پروائیٹ کریں گے ابھی تک آپ نے جس طرح سے پریشر کا لفظ استعمال کیے کہیں سے کسی قسم کا کوئی پریشر یا کوئی دہشتگردی کے امکانات آپ کو نظر آئے ہوں دیکھیں دہشتگردی دیکھ اور چیز ہوتی ہے دہشتگردی کے حوالے سے بھی ہم نے اپنی پوری تیاری کی ہوئی ہے باقی پریشر ہمارے اوپر کوئی نہیں ہے اور جو لاؤفل ایکٹیوٹی ہے کارڈن پو لاؤز ہم اس کے ساتھ ہیں اور پوری سپورٹ دیں گے کس طرح کی سٹریجی اپنائی ہے اس گرانڈ آپریشن میں اس میں ہماری نفری پوری ہے ایسے چوز بھی ہیں ڈی ایس پیز بھی ہیں اور جہاں ہم نے پوری دونوں سائٹ سے کارڈن آف کیا ہوا ہے جو ہماری ٹریفک کی جو نفری ہے وہ بھی ساتھ ہے تاکہ ہم نے ڈیورشنز وغیرہ لگائی ہی ہیں تو ابھی تک اللہ شکر ہمیں کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں اور بڑا پیس فول اور بڑا آسانی سے سارا آپریشن ہو رہی ہے کیونکہ یہ کبزے کی جگہ ہے اور جنہوں نے کب بڑا کیا ہے اس وہ اس طرح کا کوئی پریشر آپ پر ڈال نہیں سکتے کوئی کوئی ان کو سپورٹ حاصل ریم کوٹ کی آفٹر کلیر ڈریکشنز ہیں تو بلکل اس میں اس سچ ہمیں کوئی پریشن نہیں اور کتنے روز لگیں گے اب یہ آپریشن جو ہے وہ لاہور بھر میں کب تک جاری رہے گی تو جب تک الڈی ہمارے ساتھ بڑا الڈی ہمیں کہتے رہے گی اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ ایک ٹائم فرم میں ہم کر لیں اور نفری کتنے تائنات کی ہے ہمارے پاس کی آٹھ دس اور اس کے علاوہ سپورٹ کے لیے کون کون سے مہک میں جیسے ریسکیو ہے ایمبولنسز بھی ہم دیکھ رہے ہیں ہم نے اپنی پوری تیاری کرنی ہوتی ریسکیو کے حوالے سے مطلقہ ہاسپٹل کے ایمبولنسز یہ تمام چیزیں ہم نے پوری پریپریشن کے ساتھ آتے ہیں تاکہ کسی 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 کے ریزیسٹنس ہو ہم اس حوالے سے اس سیچوشن کو کر سکیں ٹریفیک ہے بڑا ایمپورٹن ٹرول ہوتا ہے اس بھی سب ٹریفیک موجود ہیں انہوں نے ڈ دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں جہاں پہ ایک وہ قبضے کی جگہ پہ لوگوں نے کیا ہوا ہے وہاں پہ گورمنٹ کے ادارے اپریشن کریں گے عام شہریوں کو اس حوالے سے دار ہے ہماری صرف یہ ایک ادارش ہوگی کہ بلا وجہ کسی بھی تماشا کے پانٹ او بیو سے اس جگہ پہ نہ آئیں اور اپنے کام سے کام رکھیں اور جو ان کی ایکٹیوٹی اس کو جاری ساری رکھیں اور ابھی تک کسی قسم کی مضامت کا سامنا ہوا ابھی تک بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے جس طرح سے ابھی ہم نے ڈی آئی جی آپریشن سے بات کیا ہے اور انہیں کہا ہے کہ کسی قسم کا ابھی تک کوئی مضامت نہیں ہوئی ہے کسی قسم کی مضامت انہیں فیس نہیں کرنی پڑی ہے بلدیہ عثمہ کے نمائندگان بھی یہاں پر موجود ہیں ان سے تھوڑی بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کے حصے اور ان کے ذمہ کیا کام آیا ہے بلدیہ عثمہ کے ذمہ کیا کام ہے ابھی تک یہاں سے آپ لوگ چیزیں اٹھا کر لے کے جائیں گے اور کہاں لے کر جا رہے ہیں بلدیہ عثمہ کے سٹور پہ ہی جائیں گی یہ ساری ان کے سٹور میں جائیں گی تو اگر یہاں سے کوئی کہے کہ ہمارا سامان جو ہے وہ ہمیں واپس چاہیے زمین ہم چھوڑ دیں گے یہ آپ کا سامان ہے آپ ریکارڈ کے لیے تصویریں ہوتا رہے ہیں واپس آپ لیں گے چیزیں بلکل لیں گے واپس کبزے کی زمین تھی ایک ماہ ہوئے ہیں مجھے آئے ہی تر اور میں نے اس پر پینتیس لاکھل پر انویسٹ کیا تھا کیوں انویسٹ کیا تھا آپ نے خریدی تھی زمین نہیں نہیں یہ رینڈ دیتا تھا میں اس کا ایک لاکھ پچیز یہ میہ منشے کا جو بیٹا تھا اس کو نام معلوم ہے میہ منشے صاحب کے وہ بیٹے ہیں تو ان کو کیوں کیوں ان کی زمین تھی آپ کو معلوم نہیں تھا مجھے تو انہوں نے کسی نے خرید دے لے آپ کا یہاں پہ کیا سٹور تھا دکا ریسٹورنٹ تھا میرا کسی تھا یہ بار بھی کیوں گیا رہا تھا فارس فوڈ کا سارا آپ نے انویسٹ کیا تھا جی بالکل اب ایسی جگہ پہ انویسٹ کریں جائیسی بات ہے پتا ہوتا تو میں پہلے بھی نہ کرتا اب آپ کو پتا ہے نقصان ہوئے اور کس کا سامانہ ہے جو یہاں پہ جا رہے کس کا جگہ کتنی تھی یہ ایک کنال تھی ایک کنال کی جگہ 35 لاکھ ملی میں نے یہ میں نے ایک لاکھ پچیس ہزار رینڈ پہ لی تھی رینڈ پہ لی تھی پر منت جی بالکل چلے اچھا یہ باقی سارے اندزامیاں کے بلدیاں کے بلدیاں کے بلدیاں کی بیٹھا بھی بیچ میں ان کے بھی کچھ حکمات ہیں اب بھی نہیں پتا ہے ہمارے افسر الڈیے کے اور سارے ڈریکٹر سارے ادھر گڑے میں چلے ہم آپ کو اور بھی صورتحال دکھاتے ہیں یہاں پہ جو ہمیں معلوم پڑھا ہے کہ انہوں نے ایک لاکھ سے زائد پر رینڈ پہ یہ جگہ لی ہوئی تھی اور ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ قبضے کی جگہ ہے نقصان بہت زیادہ ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے ریفریجریٹرز باربیکیو کا سامان چیرز چیبلز جتنا ریسٹورنٹ کا سامان ہے سب جا رہا ہے یہاں سے اس جانب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈی آئی جی آپریشنز جن سے ہم بات کر چکے ہیں ایس ایس پی صاحب مات صاحب ان سے بھی ہم بات کر چکے ہیں وہ تمام تر صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں یہاں پر اور بھی لوگ ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ ان کی کون سی دکانیں تھی کیوں لے رکھی تھی انہوں نے آج ساملی کو کیسے ہیں آپ آلحمدللہ ٹھیک ہے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی جگہ آپ لوگوں کی بھی گئی ہے یہاں پہ نہیں ہماری نہیں گئی آپ لوگ آپریشن میں شامل ہیں یہ جگہ کس کی تھی مافیا کون تھا کیوں تھا کب سے سرگرم تھا یہ نیوز میں ہی سن رہے ہیں کہ منشاہ بامب کوئی ہے اس کی یہ ہاں جی تو یہ تھی سرکاری جگہ جی سرکاری جگہ مافیا نے لے رکھی ہاں جی اگر اپنی ہوتی تھی یہ بلدنگ نہ کھڑی ہو جاتی ہم خوش ہیں جو اچھی بات ہے کہ گورنٹ ایسا کام کر رہی ہے کہ مافیا کو ختم کر رہی ہے فائدہ کیا ہوگا فائدہ گریب ہوا ہم کو بھی ہوگا یہ خالی جگہ ہوگی تو اچھے پروگرام بنے گے گورنٹ کو گھر بنائے گے کوئر سسٹم ہوگا ہم کوشش کریں ہم کوشش کریں جی نائنٹین ایٹی ٹو سے یہ قبضہ کی ہو نائنٹین ایٹی ٹو سے کرایوں پر دی تھی یہ جگہ ہاں جی اور ان میں سے یہ ایل ڈی ہے کہ نہیں ان میں سے مالک بھی بہت زیادہ ہیں مالک جیسے کون جیسے کہ عوام مالک ہے قبضہ کر کے تو آگے رنٹ پر دے کے تو رنٹ کھا رہے تھے یہ یہاں پر صورتحال تھی کہ یہاں پر جو سرکاری آرازی تھی اس کو رنٹ پر دیا جاتا تھا اور وہ رنٹ کھایا جاتا تھا لیکن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی پرمننٹ کنسٹرکشن نہیں کی گئی کیونکہ یہ سرکاری جگہ تھی یہ غیر قانونی جگہ تھی جس کے پر آپ کنسٹرکشن ورک نہیں کر سکتے آگے چلتے ہیں جنازین اس وقت ڈی سی لاہور سر بہت سارے بہت سارے تھریٹس بھی ہوں گے ہم نے دیکھا ہے کہ ایک لاکھ سے اوپر ایک ریسٹورنٹ یہاں پر کرایا دے رہا تھا اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نائنٹین ایجی چوز سے یہ قبضہ مافیا یہاں پر سرگرم ہے اتنے عرصے بعد یہ گرینڈ اپریشن ہونا کیا آپ کے مارکس دیں گے بسم اللہ الرحمن دیکھیں میڈم کوئی تھریٹس نہیں ہیں اور ایسا چھوٹے موٹے مسائل ہیں کو ڈیل کیا جائے تو یہ اپریشن تو ہم نے ویسے ہی کرنا ہے جو چار ویکس کا ہے یہ تو سمجھیں کہ آج صرف ایک آغاز ہے اس کے بعد تو یہ چار ویکس چلتا رہے گا جس میں مختلف لوگ ایجنسیز ہیں جن کے پراپرٹیز ہیں اس میں ال ڈی اے ہے ہمارا اپنا ڈپارٹمنٹ ہے ریبنیو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے علاوہ مادم لیکوڈیشن بورڈ ہے خوارسٹ ہے ایم سیل ہے والسٹی ہے کوپریٹیوز ہیں تو یہ تو کافی ایک لما اپریشن ہے جو چار ہفتے چلے گا اور چھوٹے موٹی رزیسٹنس ہو میرے خال سے وہ ہر اپریشن میں آتی ہے تو ہمارے پاس اتنی بڑی سفیشنٹ فورس ہے اور سب سے یہ جو بہتر چیز ہے کہ ہمیں بڑی کوٹ کی سپورٹ ہے سپریم کوٹ کی بھی ہے ہائے کوٹ کی پٹیکلرلی ہے جو جسٹس علیہ پرکوریشن صاحب کے پاس یہ کیس چل رہا ہے بیچ میں اور اس کے علاوہ ایڈمیسٹیٹیوز سپورٹ کے علاوہ پولٹیکل بڑی زیادہ سپورٹ ہے سی ایم صاحب نے خود اس کی میٹنگ بھی دو دفعہ چیئر کی ہے کل سی ایم صاحب نے چیئر کی اور ہمیں تو بڑی کلیر دیریکشن ہے کہ ارسپیکٹیو آف دی فیکٹ کہ کس کی انکروشمنٹ ہے آپ نے اس کو ختم کر اچھا سری بہت خوش آئنگ بات ہے کہ تمام تریاستی ادارے حکومتی ادارے اپنی ریٹ قائم کرنے کے لیے انڈر ون امبریلا آ چکے ہیں ظلائی انتظامیہ کے اوپر کیا زمیداری ہے آپ بتا سکتے ہیں میڈم ہم نے کیونکہ آپ کو پتا ہے اکثر گورنمنٹ کی ایفر بڑی ڈسچانٹڈ ہو جاتی ہیں کوڈنیشن نہیں ہو پاتا تو اس کے ورسطی چیزیں فیل ہو جاتی ہیں تو ہم ایک ماہ سے اس پہ کام کر رہے تھے اور اسی ایم صاحب نے جب میٹنگ کی تو اس کے بعد ایک ٹیم بنی ہے اس کے اندر کمیشن صاحب اس کے اورحال انچارج ہیں اور ڈسٹک لیول پر ڈی سی انچارج اور سارے دپارٹمنٹس اس کے ممبرز ہیں ایفن میر صاحب جو آج کل کافی کہہ رہے ہیں مجھے کانفیڈنس میں نہیں لے رہے تو میر صاحب بھی اس کے ممبرز ہیں ان کو پتا بھی ہے سارا تو وہ سارے کے سارے ایک امریلہ میں ہیں تو ہمیں ایک بڑی ایک کارڈینیٹڈ ایفرٹ ہے جس میں ابھی ہماری دو ٹیمز ہیں ایک جیوالی ٹیم ہے اور دوسری ہماری ٹیم ہے انارکلی کے اندر اس کے اندر انارکلی میں آپریشن بھی شروع ہے اسے کافی بھی شروع ہے اور یہ چار ویکس میں چلے گا تو انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے آپ لوگ دارا ہے آپ کا ایک لوکل نیوز سٹیشن ہے لاہور میں آپ کور بھی ہے اس کو ڈیفرنٹی بڑا زیادہ کر رہے ہیں آپ پر خود نظر آئے گا کہ ہم کافی زیادہ زمین جو ہے جو اربوں روپے کیا واقزار کروائیں سر بہت شکریہ آپ نے لاہور نیوز کی کاویشوں کو سر آیا اس سے پہلے جسٹس علی اکبر قریشی صاحب نے بھی لاہور نیوز کی کاویشوں کو سر آتے ہوئے کہا تھا کہ لاہور نیوز کو ہر آپریشن میں ساتھ رکھے تاکہ پتہ چلے کہ شہر لاہور میں ہو کیا رہا ہے آخر میں ایک پیغام کفزہ مافیا کے نام دیجئے تاکہ ان کو معلوم پڑے کہ آپ کیا عظم رکھتے ہیں دیکھ میں یہ چاہوں گا کہ جو لوگ بھی ہیں جنہیں زمین انکروشت ہے یہ گورنمنٹ زمین ہے ان کو خود و خود خالی کر دینا چاہیے ایسا ہمیں بھی اچھا نہیں لگتا کہ ہم کچھ چیزیں ڈیمولش کرتے ہیں وہ خود سرندر کریں گے بلکہ ہم ان کو ٹائم ہم فیسلیٹیٹ بھی کریں گے جو ان کا سامان ہے اس کو باہر لے کے بھی آئیں گے پر ظاہر ہے جب وہ ہماری بات سنتے نہیں ہیں ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے کہ جب ہم ڈیمولش کرتے ہیں کہ چیزیں ہیں وہ بھی ڈیمیج ہو جاتی ہیں مگر وہ ہم اسی ٹائم ہی کرتے ہیں کہ جب وہ ہماری بات بالکل نہیں سنتے اور لاس ٹائم تک کو بیٹھے رہتے ہیں بیش میں تو یہ زمین گورنمنٹ کیا ان کو بھی سمجھنا چاہیے اور ان کو خود پتہ ہے کہ ان کے پاس نہ کوئی ٹائٹر ڈاکومنٹ ہے نہ کوئی چیز ہے وہ ہی لگلی بیٹھے ہیں تو اس کو میرے حرصہ یہی میسج ہوگا کہ وہ بیس و لی اگر وہ خود با خود ہی چلے جائیں گے تو ہم اس خلاف کانونی کاروائی نہیں کریں گے بلکہ ہم ان کو فیسلیٹیٹ کریں گے کہ وہ پراپلی طور پر ہمارے زمین سے اگزٹ ہو جائے بہت شکریہ کیپٹن صاحب اور آپ کو وشیو گود لک فور ڈس آپریشن ناظرین آپ نے ایسونا کے کیپٹن صاحب نے کہا کہ جو بھی قبضہ مافیا ہیں وہ خود سے سرندر کر سکتے ہیں اپنا سامان وہ باہفاظت وہاں سے نکال سکتے ہیں اس سے پہلے کہ زبردستی جو ہے آپریشن کیا جائے ان کا سازل سامان جو ہے وہ خراب ہو اور نقصان زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس قبضہ مافیا کو پہنچے جس کا سامان اور جن کی اس طرح کے جو ریسٹورنٹ ہیں بالخصوص ان کو نقصان پہنچے تو وہ خود سرندر کر سکتے ہیں یہاں اب ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہو ہے پرگرام میں دوبارہ سے آپ کو جوائن کریں گے اور الڈی اے ڈی جی صاحبہ جو ہیں امران صاحبہ ان کو بھی پرگرام میں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے